راجو شریف واسطہ کو یاد کرتے ہیں اب ہم پہنچ گئے ہیں راجو شریف واسطہ کے جو سب سے قریبی دوست ہیں اشوک مشٹا جی لگ بک تیس سالوں سے ان سے ایک ناتا رہا ہے راجو شریف واسطہ جی کا صرف کیا کہیں گے جب سے ان کی طبیعت بگڑی ہے چاروں طرف سے پورے دیسے پوری دنیا سے ان کے لئے دعائیں کی جا رہی ہیں کس طرح آپ یاد کر رہے ہیں آپ لوگ کو بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے لئے پریے کر رہے تھے آپ لوگ تو کس طرح یاد کر رہے ہو جیسا کہ آپ نے خود ہی کہا کہ تیس سال پرانا میں ان کا ساتھی رہا ہوں اور راجو جی کی طبیعت خراب ہونے سے کیا ایفیکٹ پڑا ہے ہم سب ہی لوگوں پہ اور میں اپنی بات بتاؤں تو آپ میری آنکھوں میں دیکھ سکتے ہیں مطلب جب سے وہ ایڈمیٹ ہیں تب سے لے کے اب تک میں اور میرا پورا پریوار جیسے ہوتا نا پارٹ پارٹ میں اب رونا ہے صبح دوپہر شام ہم جیسے لوگ ٹیبلٹس کھاتے ہیں اس طرح ہم بیٹھ کے آنسو بہا لیتے ہیں دعا کرتے ہیں میں اور میری فیملی اور راجو بھائی ہمارے میں کھل کے بولنا چاہوں گا کہ نائنٹیز کے دور میں جب میں بھوکا پیاسا ممبئی شہر کی سڑکوں پہ گھوما کرتا تھا کوئی سہارا نہیں تھا تو راجو بھائی نے مجھے جی بھر کے کھانا کھلایا راجو بھائی نے اس زمانے میں مجھے پہلی بار ممبئی شہر میں ڈیڑھ سو روپیا مجھے کسی نے دیا تھا وہ تھے راجو شیوستو جی جی بھر کے کہیں جا کے شام کو میں نے کھانا کھایا تھا اور اس وقت تو راجو بھائی نے مجھے کھانا بھی کھلایا تھا پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہو تو میں نے کہا میں تو لاواری سوں کبھی پلیٹ فارم پہ سوتا ہوں کبھی مندر کی سیڑی پہ کئی پیڑ کے نیچے تو بولے اس شہر میں ایسے کیسے آگئے میں نے کہا بس دیوانگی ہے کلاکار بننا ہے تو میرے حالات کو جاننے کے بعد راجو بھائی نے نیا نیا فلائٹ خریدا تھا ایک چھوٹا سا انہوں نے ملاڈ میں تو بولے کہ آپ کا نیچر بہت اچھا ہے تو آپ بھائی کی طرح میرے ساتھ رہیے تو ایک ایک پل وہ یاد آ رہا ہے کس طرح میں اور راجو بھائی ایک چٹائی بچھا کے سوتے تھے گول تکیہ اس پیسے سر رکھ کے دکھ سکھ دنیا داری کلاکاری سب کی باتیں اس وقت ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو بولتے تھے کہ اب شادی ہوگی یہ ہوگی پھر شادی ہوئی اس کے بعد میں کہیں چلا گیا لیکن ساتھ تیس سال کا ہے تو راجو بھائی کے ساتھ گزرے ہوئے پل جو ہیں اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے مطلب شبد کم پڑھیں گے بہت ہی اعتحاسک مومنٹس رہے ہیں اور ہمیشہ ہیلپنگ ہینڈ رہے ہیں وہ جب بھی کوئی نیا کلاکار آتا ہے تو بند مٹھی سے اس کی مدد کرتے رہے اور پیٹ بھر کے کھانا کھلاتے ہیں اس کو انسپائر کرتے ہیں ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی اور حوصلہ بڑھاتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے آپ کو وہ کرنا چاہیے تو یہ ہے راجو بھائی کی ریل مطلب ان کا چریتر ان کا صبحاؤ ساتھی اسوک جی کہ انہوں کی ہر طرف سے دعائیں ہو رہی ہیں اور کیا سپنے تھے کیا کرنا چاہتے تھے راجو جی کیونکہ ایک چھوٹی پریرات فیملی سے وہ آئے تھے ممبئی وہ بھی کوئی یہاں پر سپورٹ کرنے والا نہیں تھا کچھ لوگوں کے ساتھ یہاں پر آئے تھے کچھ پیسے لے کر وہ بھی گھر سے جھگڑا کر کر جدہ میں جان کر یہ تو کیا سپنے تھے ان کے کوئی بھی کلاکار جب کلاکار بننا چاہتا ہے تو اپنے ہوم ٹاؤن میں اپنے فیملی میمبر سے گاؤں کے لوگوں سے تانے سنتا ہے اور سوچتا ہے جاؤں گا کچھ کروں گا لیکن لوگ تانے مارتے ہیں لیکن پرواہ نہیں کرتا ہے وہ بھاگ کے شہر کو آ جاتا ہے راجو بھائی بھی ایسے ہی آئے تھے بہت انہوں نے سنگھرش کیا جیسا کہ اس وقت وہ مجھے شہر کیا کرتے تھے میں بولتا تھا راجو بھائی میرا رہنے کا ٹھیکانہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کھانے کھانا نہیں ہے کیا ہوگا اس شہر کے بارے میں ایسا سوچا نہیں تھا تو بھلے سب کچھ اچھا ہوگا بس پیشنس چاہیے don't worry میں بھی تمہارے ساتھ ہوں تو جگہ جگہ پہ انہوں نے مدد کی اور آج میں دل سے بتانا چاہوں کہ اگر راجو بھائی نے انیشل سٹیج پہ مدد نہیں کیا ہوتا تو آج میں تیس کنٹری گھوم چکا ہوں شاہروق سلمان بچن صاحب سے لے کہ کمار سانو جی علکہ اگنی گودیت نارائن شان کے کے جتنے بھی ٹاپ سنگرز ایکٹرز نے سب کے ساتھ دنیا گھوما تو credit goes to راجو شیوازتو جی کیونکہ اس وقت اگر وہ مجھے کھانا نہیں کھلاتے اپنے گھر میں نہیں رکھتے تو شاید کچھ مہینوں میں پاگل ہوگے کہ یار کونڈ آئے گا بھاگو یہاں سے تو میں اپنے ہوم ٹاؤن گورکپور دیوریا چلا جاتا تو راجو بھائی اتنا help کرتے تھے پلس راجو بھائی کا growth کا جو تھا ان کے اندر ایک دیوانگی تھی passion تھا اب آپ سوچئے کہ لارٹر چلنج جتنے کے بعد مہینے میں بیس بھی شوز کرنا سب کچھ کرنا دولت اولت بہت پیچھے چلی گئی تھی ان کے وہ passion ایسا ہے کہ آج بھی آپ اگر دیکھیں گے نا تو ایک ہپتہ پہلے کہ آپ کو ایک ویڈیو ملے گا جو Corona کے بیماری سے related ڈلی میں کسی hotel میں انہوں نے بنا کے ڈالا تھا جو social media پہ بھی گھوم رہا ہے ایک ہپتہ پہلے جیسے بیمار پڑے اس کے ایک دن پہلے تو اتنا بڑا star ہونے کے بعد ان کو کوئی ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے ان کا ماننا تھا نا کہ جو بھی ideas دماغ میں آتے ہیں اس کو ترن دنیا کے سامنے پیش کر دو تو یہ سوچ کے وہ ویڈیوز بناتے تھے یہ ان کا passion تھا اور یہ passion ہی ان کو اتنا بڑا star بنایا تو یہ راجو شیوازتو جی کی خاصیت رہی ہے ساتھی اشک جی آخری بار ملاقات کیا ہوئی تھی کیا باتچیت ہوئی تھی آخری بار ملاقات کے بارے ماتھا ہی ہے اور خیر جب اس کے بعد وہ جو میری آخری ملاقات ہے وہ کچھ مہینہ پہلے اور بہت دیسی آدمی راجو بھائی مجھے کال کیے خودی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے میں ایک چھوٹا سا کلاگار ہوں یا جیسے بھی ہوں لیکن اتنے بڑے عدے پہ جانے کے بعد ان کو ضرورت نہیں ہے ان سب چیزوں کے لیکن مجھے کال کر کے بولے کہ اشوک انہوں نے کہا جی راجو بھائی پڑھا کیا حال ہے انہوں نے کہا بڑیاں ارے کبھی ایک بار ایک کال کر لیا کرو اور یہ بولو کہ راجو بھائی میں گھر پہ آ رہا ہوں اور تمہاری اممہ کے ہاتھ کا بنا ہوا اچار میں نے ایک بار ذکر کیا تھا کہ میری ماں بہت اچھا اچار بناتی ہے تو وہ اچاری لے کے آ جاؤ انہوں نے کہا راجو بھائی ساری اچار تو چھوڑیے لیں میں آ جا رہا ہوں گھر پہ گیا جا کے پڑام کیا بیٹھے بھاوی بھی تھی بچے بھی تھے دو گھنٹہ بیٹھا کھم مستی حسی مجاہ کیے وہ ہوا اس کے بعد انہوں نے بولا کہ ایک ٹی وی شو کر رہا ہوں ابھی ایک شو ان کا آنے والا تھا کسی اچھے بڑے چینل پہ نام میں کیا لوں تو اس چینل کے لیے وہ شو کر رہے تھے راجو شیواستو کومیڈی جیسے دا کپل شرما شو ہے تو راجو بھائی کے نام پہ وہ شو تھا تو انہوں نے بولا کہ اس شو میں تمہاری اہم بھوم کیا ہوگی یہ موقع ملا کہ میں تمہیں اچھا موقع دوں تو بہت میجر رول میں میں اس میں کام کر رہا تھا دیپو بھی تھے ان کو چھوٹے بھائی میں اور راجو بھائی دیپو پائلٹ شوٹ کیے دو اپیسوڈ سارا میڈیا آیا تھا سب کچھ ہوا اب وہ آن ایئر ہوتا شوٹ ہوتا لیکن اب یہ تبیت راجو بھائی کی خراب ہے اور پوری دنیا سے پری ہے اور میں جس طرح راجو بھائی نے مجھے انیشل سٹیج پہ ہیلپ کیا ہے اس جنم میں نہیں بھول سکتا ہوں جب تک سان سے نہیں بھول سکتا ہوں میرا پریوار نہیں بھول سکتا ہے تھانکس ٹو راجو بھائی کی آپ نے مجھے اس وقت سہارا دیا جس کے بہت اللہ آج میں ممبئی شہر میں اپنے بیو بچوں کو پال رہا ہوں یہ راجو بھائی ساتھی عشوک جی راجو سری واشتہوں نے کئی ایسے کردار ادا کرے تھے جو کافی یادگار ہیں جیسے کی گجھو دھر کا تو کون سا کردار آپ کو بہت ہی پسند تھا اور کچھ اگر ایک دو جو ان کی لائنیں ہیں اگر کچھ آپ ایکٹ کر کے بتا سکے یا چھوٹی کوئی ڈائیلوگس بتا سکے اب ایکچولی آپ سمجھ سکتے ہیں پوزیشن ایسا ہے کیا ایکٹ کر کے کیا بتاؤں میں کیونکہ اس وقت ایسا لگ نیرا کی پرفارم کرے گجھو دھر ہے یا جو بھی اس طرح کے گردار ہیں تو وہ کیا کرتے تھے نا کی کئی بار اپنی گاڑی کو کہیں جوپر پٹی ٹائپ میں ہی دور سے کھڑی کر کے گاڑی میں بیٹھ کے بہت بڑا فیس ہے لوگ دوڑ کے پکڑ لیتے ہیں ارے راجو جی راجو جی تو دور سے دیکھتے تھے کہ اس سلم ایریہ میں جوپر پٹی میں کس طرح کے گردار ہیں کوئی پی کے ٹائٹ ہے گر رہا ہے کوئی کسی کوئی اپنی پتنی کو مار رہا ہے پتنی چلا رہی ہے تو وہ کیسے انداز میں چلا رہی ہے گھر میں جو کاموالی بھائی آتی تیتارہ بھائی اس کی نکل کرنا وہ کاریکٹرز کو ایسے ہی پکڑ لیتے تھے آپ سے ہم سے جس سے ملاقات ہو وہ کردار وہ ترنت پکڑتے تھے اور جوکس اس میں ڈال کے اور ٹی وی پہ کرتے تھے اور اسی کے شکار گجھو دھر بھائیہ ان کے گاؤں کے ایک نائی تھے گجھو دھر تو ان کی کوپی جو بچپن میں دیکھی تو انہوں نے ٹی وی پہ کر دیا آج پورا ورل گجھو دھر بھائیہ کے نام سے راجو بھائی کو جانتا ہے تو اس طرح کردار کو نا ترنت وہ پکڑ لیتے تھے وہ خوبی ہے اور آگے بھی رہے گی اور اسی طرح راجو بھائی پوری دنیا کو ہنسائیں گے ابھی بس یہی دعا ہے